مینرل واتر کمپنیز موٹر ایکس کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں سما جسٹس جواد حسن نے کیس کی سماد کے لیے لارجر بینچ بنا رکی سے پارش کر دی مجاوزہ موٹر ایکس غیر ملکی قانون کی کوپی پیس اور پاکستانی آئن سے متصادم ہے درخواست بزار کا موقع ملک میں تیل نکلا نہیں صرف پانی ہی رہ گیا اسے ہی بچانے جسٹس جواد حسن کرما وزرعالہ سردار عثمان بزار کے علاقے میں ترقی کی راہیں کھلیں گے انتظامی امور میں آئے گی وہتری شہریوں کو ملے گی وہتر سہولیات سوائی کابینہ کے اجلاس میں وزرعالہ پنجاب کا بڑا فیصلہ پورٹمنڈ روڈ ڈیولپنٹ آثارٹی کا نام تبدیل کر کے کوہ سلمان ڈیولپنٹ آثارٹی رکھنے کی منظوری دے دی آثارٹی دائر اکار ڈیجی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقوں تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا زلہ کچہری ملسان میں وقلہ کے مسار کا ہو کا خاتمہ زلہ کچہری کے توصیح منظور پر ایک ارب بیس کروڑ لا گت آگی کچہری کی توصیح پلسلان کی چھبیس گینال اراغی پر ہوگی آرون یونٹ کمیٹی نے رپورٹ وزرعالہ کو منظوری کے لیے اقتصاد کر دی دیرہ وزر خان میں دل کے مریضوں کو ملیں گی بہتر سی بھی سہولیات دو سو بیٹس پر مشتمل کارڈیالوجی سینٹر بنانے کے لیے انتظامیہ سرگرم کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کا مجاویزہ مقامات کا دورہ پرنسپل میڈیکل کالج اور مطلقہ افسران کو منصوبے کا بی سی بند پوری سیار کرنے کی ہدایے مہتما ایکساز میں کون کب بھرتی ہوا ملازمین کہاں اور کتنے بھرتی کیے گا ڈیپٹی ڈائریکٹر ایکساز پنجاب کا موزان سمیت صوبہ بھر کے تمام ڈائریکٹرز کو حکم جواری گزرستہ پان سالوں کا ریکعہ جمع کروان کی ہدایت کی ملتان سے دبائی اور شارجہ کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر اگستے قومی ائرلائن کی ہفتہ وار دو پرواز دبائی کے لیے اور ایک پرواز شارجہ کے لیے دستیاب ہو سکے گی روٹ شروع کرنے کے حوالے سے رسٹرک مینجر ملتان نے اسے پارشات ہیڈ آفیس ارسال کرتی کورٹ اردو میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارہ وائد مختلف گوداموں سے لاکھوں مند چینی اور گندم کی سٹواف کی ہوئی بوریاں برامت تین گودام سین ادھر کبیر والہ میں دو گوداموں پر چھاپا مار کر پندرہ سو سے زاد چینی کی بوریاں برامت کر لی گئے بہاوت پور میں گیسٹروں کے مریضوں میں روز بروز اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زلہ بھر کے چھوٹے بڑے ہسپتالوں میں گیسٹروں کے پانسو سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے باہرین صحت کی شہریوں کو پھل سبزیوں سمیت ہاتھ دھونے کی ہدایت روحی کی کاوشے رنگ لے آئیں بہاوت پور میں فارمیسی سروسز پر آہم نہ ہونے کی خبر پر ڈراغ ریگولیٹری آثارنٹی کا ایکشن سیکرٹری ہیلس کو سوبے بھر میں فارمیسی سروسز بہاہ کرنے کا حکم جاری کرپشن پر نیب افتران دھی شکنجے میں نیب ملتان میں ایڈیشنل ڈریکچر سمیت تین افتران موطل ایڈیشنل ڈریکچر احمد نونتاز باجوا علیہ السلام حیدر اور فیصل منظور تین تین ماہ کے لیے موطل ایف بی آر کی پابندی کے باہد آسیو ملتان میں چار ملازمی کے تبازے ادھر اسسٹن ڈریکٹر مختیار حسین کہتے ہیں چیئرمن ایڈیشنل ڈریکٹر نے مقامی افتران کو باوقتے ضرورت تباز لے یا ایڈریسمنٹ کی اجازت دے رکھی ہے ملتان کے نیجی سکول میں تیچر اسمہ کی حلاقت کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں سکول مالکان اور انتظامیاں واقعے کی ذمہ دار کراد ریپورٹ میں سکول کی ریجسٹریشن منصوب کرنے کی تجویز سالمی اداروں میں فرس جیڈ اور پیرامیڈک سچاپ کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت عالی حکام پر مستمر کمیٹی کی ریپورٹ روحی نے حاصل کر دی دولت کے نشے نے رشتوں کا تقدس مولتان موزا ہمروٹ میں بقامی زمیدار کا اپنے بہنوں سے انسانیت تو سلو معمول تلقالہوں پر رسیوں سے بخص کردون اور جوانوں پر تشدد سی پیو امران محمود کا روحی کی خابر پر ایکچر ایس ایس پی آپریشنز کاش بسلم کو انکوائنی کا حکم ادھر بہن کو قاسل کرنے والا سفاق تھا یہ رکھتا پاکستانی مصنوعات کو ترجیح نے غیر ملکی اشیاء کا بائیک آٹ کرے روحی کی میڈن پاکستان مہم سرائے کی خطے میں مقبول ہر کوئی پاکستانی روپے کی قدر بڑھانے کیلئے سرگرم سابق پر فاقی وزیر حامد سعید قاسمی اور خان کا حامدیا کے سجادہ نشین قاری ناصر میاں نے ملکی معیشت کی ترقی کے لئے روحی کی مہم میڈن پاکستان کو خوبصہ رہا ادھر ٹی پیو ملتان اور پولس بھی روحی کی ٹیم میں شامل میں سمجھتا ہوں کہ عبام کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جب آپ میڈن پاکستان چیز خریدیں گے تو ظاہر ہے یہاں اندسٹی پھیلے گی اس سے روزگار ملے گا ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ اس طرح نہیں بڑھے گی پاکستانی روپے مستحقم ہوگا حیرونی جتنے بھی مصنوعات ہیں وہ نہ خریدیں اور یہاں پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کو زیادہ خریدیں تاکہ ہمارا پاکستان مستحقم ہو جائے میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈرائیو شروع کی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں فولی پارٹی سپیٹ تمام لوگوں کو کرنا چاہیے بہاول پر انتظام یا شہریوں کو رمضان بازات میں بنیادی اشیاء خورنوش پر تخولت دینے میں ناکا آتا نہ ہونے کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا چینی کے حصول کے لیے بھی شہری گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجھگو ڈائریکچر انٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان ڈھوین آغا محمد علی عباد قبضہ مافیا کے خلاف انیکشن انٹی کرپشن کی تحصیل کو چھٹا میں کاروائی دو سو چالس کے ناؤ سرکاری رقبہ زماغذار کروا دیا ادھر کہرور پکا انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن پیر برہان قبرستان سے تجاوزات مسمار کرتی گئی ملتار میں دربار حضرت شاہ رکمی عالم کی بیرونی عمارت کی خاصتہ حالی کا معاملہ روح کی خبر پر مطالقہ محکمہ مطحرے دربار کے دیوار کی مرمت کے لیے محکمہ آقاق نے اٹھائیس لاکھ روپے کے فنڈز کا مطالبہ کر دیا ملتار کے علاقے دہلی گیج کا سیورت سسٹم ناکارہ گندہ پانی گھروں میں داخل گلیوں میں گندگی کے باعث گزرنے والوں کو دشواری واسہ کی غفلت پر داجروں کا احتجاج سیورت سسٹم چھینک کرنے کا مطالبہ بہاولپور کا فوارہ چوک انتظامی ادم دلچسپی کا شکار نامناسب دیکھ بھا سے فوارہ کی ستون خاص طاہر سفائی نہ ہونے سے پول میں کچھرا جمع انتظامی کی غفلت سے فوارہ کی خوبصورتی مانگ پڑھ گئی پہلے سفائی پھر پڑھائی سرکاری سکولز میں بچوں سے سفائی کا کام دینے کا تلسلہ نہیں رکھ سکا ملسی کے گورنمنٹ پرامری سکولز میں بچے سفائی کی ڈیوٹی سرانجام دینے لگے زرائی ٹیوب ویل پر بیجا ٹیکس پر کسان پھڑ پڑے چیئرمنٹ پاکستان کسان اتحاد چوہدری محمد انبر کا اس کے بعد لانگ مارچ کا علاہ کہتے ہیں کہ مزید ٹیکسز لگے تو رمازان کے بعد اسلام آباد میں لانگ مارچ کریں گے نپی کمیشنر خانوال اشپاک احمد چودری کا رمضان بازار کا دورہ اشیاء خورنوش کے قیمتوں میار سمیت این بازار اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا ڈی سی ویہاڑی ارفان علی کاشیانے بھی سبزی منڈی کے دورے کے دوران سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کا جائزہ لیا پی پیو ملتان امران محمود کا رمضان بازار کا دورہ اشیاء خورنوش کے میار اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا شیئرمن بنجاب ارافی ریکارڈ سینٹر سردار احمد علی دریشکا لینڈ ریکارڈ آفیس متفر گھر کا دورہ سٹاف کی حاضری چیک کی اور تعلیم کے مسائل سلے ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی زیر سدارت صحت اور تعلیم کا جائزہ اجلاس تعلیم اور صحت کی ہر ممکن سہولت پر رہم کرنے کا حکم ڈی سی ملتان کی دینگی اور پولیو محمد کو کامیاب بنانے کی ہدایت پیل سٹاف کو بھرپور سیکیورٹی پر رہم کرنے کا حکم ادھر دینگی کے خاتمے کے لیے پیل سٹاف کا لاروینگ سیڈنگ کا اصطماعہ جائز کمیشنر ڈیرہ غازی خان حسد اللہ فیس کی زیر سدارت اجلاس دویین بھر میں جاری ترقیاتی کام کا جارزہ لیا گیا ڈیرہ مزفر گھر سورو یا روڈ کی تقریل میں تاخیر پر برہنگی کا اصطاق ادھر ڈیرہ کمیشنر ڈیرہ غازی خان تاہر پاروخ کی زیر سدارت دلائی انتداد پولیو کمیٹی کا اجلاس ہوا ماروخ مذہبی سکولر مفتی عبدالقوی نے بڑے حکومتی عہدے کی امید باندھ لی عید کے بعد وزر آزم سے براہ راست ملاقات کی خواہش کر دی کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب اور نئی ملحق اہم ذمہ داری دینے کے لیے راپتے میں ہیں تھانہ مرود بہاون لگر کا کارنامہ ابوری زمانت ہونے کے باوجود جاوید نام ملزم کو گرفتار کر لیا جاوید سے ملاقات کے لیے جانے والے شہری کو بھی گرفتار کر لیا شاہ محمد کو دو دن حفظے بیجا میں رکھ کر تشدد کیا گیا متاثرہ خاندان انصاف کے لیے آسیو اوفیس پہنچ گیا بہاون لگر میں اتوار کو لاپتہ ہونے والے سات سالہ بچے کلاش کھیتوں سے مل گئی گورسہ کے مطابق اطلاع دینے کے باوجود پولس نے کوئی کاروائی نہیں کی گورسہ کا میکلوڑ گنج میں بچے کی لاش روٹ پر رکھ کر رہتے جات ممتازہ بات میں گیارہ سالہ ننگنی بچی کے ساتھ زیادتی پیپلز لارڈ فورم ملتان کے وقالہ کی پریس کانفرنس صدر شیخ غیاس الحق کا پولس پر حقات سے ہٹ کر مقدمہ درج کرنے کا الزام عالی حکام سے معاملے کا نوٹس لینے کیا تھی پیسل آباد میں سیول جج پر حملہ کرنے والے وکیل کے خلاف سزا سنانے کا معاملہ پنجاب بار کانسر کی جانت پر وکیل کے سزا کے خلاف صوبہ بھر کی حکومت عدالتوں میں حرطان خود شریف میں شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر امکمیٹی کا اجلا سمام مقاطبے فکر کے علماء کرام اور معززین شہر کی شرکت مقررہ روٹس پر وقتی پابندی اور سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کی ہدایت محسن پاکستان سرصادق محمد خان عباسی کی تریپنوی برسی نواب سرصادق محسن محمد خان عباسی ریاست بہاولپور کے آخری حکمران سے قائد آسم محمد علی جنہ نے آپ کو ملکی خدمات کے اعتراف میں محسن پاکستان کے خطاب دنواتا تھا نواب بہاولپور سرصادق محمد خان عباسی کی تریپن بھی بڑھتی صوبہ بہاولپور گرانڈ علانس کے ذریعے سمام تقریب سینٹرل لائجیڈی بہاولپور میں کتابوں کی نماز ادھر احمد پور شرکیہ میں بھی سرصادق محمد خان عباسی کو قرازے تحسین پیش کیا گیا پلکان پرندہ شدید سردی میں منگولیا اور سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی جانب ہجرت کرتا ہے موسم ٹھیک ہونے پر واپس لوٹ جاتا ہے بہاولپور کے شہریوں کے لیے یہ عام پرندہ نہیں بلکہ ریاست کے نشانی اور قانون کی حکمرانی کا درجہ رکھتا ہے تُو رحیم ہے تُو کریم ہے عالمی شہرت یافتہ گلوکار علی زفر کا حمدیہ کلام ریلی سرود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلام کا حصہ کہتے ہیں مکہ مدینہ کا سفر الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہم دون آپ میرے ان جذبات کا حصہ ہے موحی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان جاری قاریہ نسرین اکثر نے تلاوت اکرامے پاک سے آغاز کیا ناسوہ جین کے ساتھ حافظ صدیقی نے حدیعہ ناس پیش کیا نسرین اکثر نے صلح رہنے کے موضوع پر روشنی ڈالی